نہیں ہے اب تو جو لوگ انڈیا میں بستے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کل ہمارا دن کیسے گزرے گا کیونکہ اگر دو قسم کی سیڈیزنشپ ہوگی یا تین قسم کی سیڈیزنشپ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں انڈیا میں ایک انٹر فارڈا کی حیثیت پیدا ہو جائے گی ایک ماہ پہلے بھی ماہ کومنسٹ ماہ ورس مومن چل رہی تھی چھے سو ازلا میں چھے سو انڈیا کے ازلا ہے ان چھے سو ازلا میں دو سو ازلا انڈیا میں ماہ ورس مومن چلتی رہی آج بھی وہ چل رہی ہے اب جب یہ غیر منصفانہ قانون سازی کی انڈیا نے سیڈیزن امنمنٹ ایک اور نیشنل ریجسٹریشن ایک تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کے اندر ایک اور بہت بڑا انٹرنل چیلنج پیدا ہو گیا ہے ہمیں بطور ایک قائد عاظم محمد علی جنہ کی سوچ کے تحت ہمارے اپنے ملک کے اندر ہم اپنے آپ کو منظم کریں ہم اپنے آپ کو اقتصادی طور پر اس نیش پر لے کر جائیں کہ ہم اپنے قوم کے ساتھ انصاف مہیا کریں جن ریجنز میں پہلے انویسمنٹ نہیں ہوتی رہی وہ انویسمنٹ کرے ہمارے سکول ہوں صرف سکول نہیں ان کا میار بلند ہو ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے ہم جب تک ان لوگوں کو آگے ترجیح نہیں دیں گے جو میاری کام کرتے ہیں ہم ترقی نہیں کر پائیں گے سائنس اور ٹکنالوجی کے ذریعے وہ لوگ دنیا پہ چھا گئے ہیں ہمیں بھی اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے اور وہی روخ اختیار کرنا چاہیے جس نے پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جنہ نے ہمیں آزاد خود مختار ایک ملک بنا کر دیا تھا انڈر دی موٹو آف یونٹی فیتھ انڈیسپلن تینکیو برمچ ناظرین گفتگو سن رہے تھے شہرین شمیر کمیٹی سید فخر امام انڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ انڈیا میں بستے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ کل ان کے ساتھ کیا ہوگا انڈیا نے غیر منصفانہ قانون سازی کی ہے ہمیں قائد اعظم کے وین کے مطابق متحد ہونا ہوگا ہمیں اس سائنسے ٹکنالوجی کی طرف توجہ دینا ہوگی